آپ عوض بالللحمن الشیطان جس میں اللہ رحمان الرحیم دے سوڈنٹ اسلام علیکم مرلہ سوڈنٹس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فائننشل مارکیٹ کی انٹرڈکشن پرپرس اور جس کے اندر ہم نے منی مارکیٹ اور کپیٹل مارکیٹ ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچے میں ہم کپیٹل مارکیٹ کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے فائننشل انٹر میٹریز کو ڈسکس کریں گے اور فائننشل گروکرز کو ڈسکس کریں گے لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں دو طرح کی کپیٹل مارکیٹ کی دو ٹائپس ہیں ایک پرائننشل مارکیٹ ہوتی ہے دوسری سیکنڈری مارکیٹ ہوتی ہے پرائننشل مارکیٹ سے مراد وہ مارکیٹ ہیں جہاں پر نئی کمپنی کی سیکیورٹیز کی خرید و فرو کی جائے اسے ہم پرائننشل مارکیٹ کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک نئی کمپنی وجود میں آ رہی ہے اس کی تشکیل کے بعد جب وہ اپنے شیئرز ایشو کرے گی تو اس وقت جو پہلی دفعہ شیئرز مارکیٹ میں ایشو کیا جائیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم پرائننشل مارکیٹ کا نام دیں تو یہاں پر ایک کنسپٹ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آئی پی او اینیشیل پبلک آفرنگ یہ جب نئی کمپنی سیکیورٹیز ایشو کرتی ہیں تو اس وقت اسے ہم کیا نام دیتے ہیں آئی پی او کا نام دیتے ہیں دوسری ٹائپ ہے ہماری سیکنڈری مارکیٹ سیکنڈری مارکیٹ سے مراد وہ تمام مارکیٹ جہاں پر ایکزسٹنگ سیکیورٹیز کے خرید و فروغ کیجئے جہاں پر آپ کی موجودہ سیکیورٹیز جو آرڈی کمپنی سٹیڈنگ کر رہی ہیں سیکیورٹیز کی ان کی جب خرید و فروغ کی جاتی ہے سیکیورٹیز کی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سیکنڈری مارکیٹ دنام دیتے ہیں اب مثال کے طور پر جتنے کی سٹاک ایکسچینجز ہیں وہ ہماری سیکنڈری مارکیٹ کی کیا ہیں ایکزیمپل ہیں کراچی سٹاک ایکسچینج ہے سٹاک ایکسچینج ہے اسلاموہ سٹاک ایکسچینج ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم سیکنڈری مارکیٹ کا حصہ کہیں گے نیکسٹ فائننشل انٹر میڈریز فائننشل انسٹیٹویشن دیکھ ایکسیپ ڈیپوزٹر منی فرام سیورٹس ان یوز دوس فرنڈس تو میک لون اور ایکسچینج ہے انہیں ایکسچینج ہے وہ تمام مالی ادارے جو بچت کرنے والے لوگ ہیں ان سے رقم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کو لون کی شکل میں یا کسی بھی قسم کی جو فائننشل انویسپنٹ کی شکل میں آگے فراہم کرتے ہیں اپنے نام سے انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم فائننشل انٹر میڈریز کا نام دیتے ہیں تو فائننشل انٹرویڈریس کے اندر آپ کے کمرشل بینکس سیونگ انسٹریوشنز انشورنس کمپنیز پینشل فنڈز فائننشل کمپنیز اور میوچل فنڈز جائے وہ کیا ہیں شامل ہیں اب کمرشل بینکس سے مراد وہ تمام بینکس جو کہ لوگوں سے بطور امانت کے ڈیپوزٹس کو ایکسپ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کرزے کی صورت میں دیتے ہیں جن کو اس کرزے کی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ہم کمرشل بینکس ہناں دیتے ہیں کمرشل بینکس جن لوگوں سے رقم وصول کریں گے ان کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں اور جن لوگوں کو کردہ فرام کرتے ہیں ان سے جو ہے وہ انٹرسٹ وصول کرتے ہیں تو انٹرسٹ پے اور انٹرسٹ ریسیو کرتے ہیں وہ بینکس کا کیا ہوتا ہے مارجن ہوتا ہے اور وہی بینک کی انکم ہوتی ہے سیونگ انسٹیوشن سے مراد یہ آپ کے نیشنل سیونگ سینٹرز ہیں جو کہ لوگوں سے بچت کی عادت پیدا کرنے کے لیے ان سے رقم بطور امانت کے طور پر لیتے ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک اٹریکشن پیدا اور وہ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ڈیپوزٹ ایکسپ کریں اسی طریقے سے انشورنس کمپنیز یہ انشورنس کمپنیز بھی آپ کی ایک فائننشل جو ہے وہ انٹر فائننشل انٹر میڈریز کی ایک ٹائپ ہے یا فائننشل سیٹویشن کے ٹائپ ہے جو کہ آپ کا ایک فنکشن کیا کرتی ہے پرفار کرتی ہے یعنی یہ لوگوں کو جہاں وہ اس بات پر عمادہ کرتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص رقم ایک خاص انٹرور کے ساتھ انہیں پی کرتے رہیں اور آفٹر سم ٹائنگ پیڑیٹ وہ آپ کو مختلف قسم کے حادثات سے کیا کریں گے اس کی تلافی کریں گے اس سے بچائیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں انشورنس کمپنیز کا نام دیتے ہیں پینشن فنڈ بھی اسی طریقے سے فائننس کمپنیز یا آپ کی لوگوں کی فائننشل نیڈز کو کیا کرتی ہیں پورا کرتی ہیں اور میوچر جو فائنڈز ہیں یہ لوگوں کی جو رقم ہے اس کو گروپ کی شکل میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ڈائیورسی فائی کیا جائے رسک کو کہ کہیں بھی آپ کا جو رسک ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا جو آگے ٹرانسفر ہو سکے انہیں میوچر فنڈز کا نام دیتے ہیں جو میوچر فنڈز ہیں اس کے اندر ہمیں اپنی رقم کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہم نے ہماری رقم کہاں انویسٹ ہوئی ہے اس کے بعد فائننشل بروکرز فائننشل بروکرز جو ہے یہ جو بروکریج کی آپ کو فیسلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں ہم نے فائننشل بروکرز کہتے ہیں فائننشل بروکرز دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک انویسپنٹ بینکرز اور دوسرے بارگیج بینکرز انویسپنٹ بینکرز کون سے ہوتے ہیں یہ وہ بینکرز ہیں وہ لوگ ہیں وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ نئی کمپنی کو ایسے انڈر رائٹر کی فیسلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو اس بات کی گرانٹی دیتے ہیں کہ جو انہوں نے سیکیورٹیز پبلک کو ایشو کی ہیں ان کو سیل کی ہیں وہ اس چیز کی گارانٹی دیتے ہیں کہ اگر پبلک نے ان سے ان کے شیرز نہ پرچیز کی تو وہ ان کو پرچیز کر کے پبلک کو سیل کرے گی انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم انویسپنٹ بینکرز کا نام دیتے ہیں مورگیج بینکرز سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں وہ بینکرز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی فکس ایسٹس کی ایم موویبل پروپرٹی کے اگنس کردہ فرام کریں انہیں ہم کیا کہتے ہیں مورگیج بینکرز کہتے ہیں اور یہ لانگ ٹائم پیڈیٹ کے لیے جو وہ کردہ فرام کرتے ہیں اس کے پر ریٹ اوپ انٹرز بھی کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا عام یوناصر ہو میرے چینل کو میکسیمم سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ بیسٹ آف لائکرز